پل ریونیو کا تخمینات 6573 ارب روپے ہے جس میں ایف بی آر ریونیو 4963 روپے ہے بجٹ خسارہ 3437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے پنگائی نو اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے ساڑھے چھ فیصد تک لائی جائے گی عام خریدار کے بغیر شنافتی کارٹ کی خریداری کی حد پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے کرنے کی تجلیز کی ہے نیا بجٹ نیا انداز نہ مشیر خزانہ آئے نہ ریونیو کے وزیر وفاقی وزیر سنت و پیداوار نے بجٹ بیش کیا بہتر خرب سے زائد کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں مگر حدف ستائیس فیصد بڑھا دیا گیا پیسہ کہاں سے آئے گا ماہرین حیران و پریشان تلخواہوں میں اضافہ نہ پینشن کا اثرہ سرکاری ملازمین کو پرانی تلخواہوں پر کام کرنا ہوگا خریداری پر قومی شناختی کارٹ کی شرٹ پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دی گئی تفاعی بجٹ میں پانچ فیصد کا معمولی اضافہ بارہ سو نواز سی ارب روپے خرج کیے جائیں گے سیمنٹ روبرد، موٹر سائیکل اور رکشاہ سستے ڈبل کیمن گاڑیاں مہنگی، میڈ ان پاکستان، موبائل فون بھی سستے ہوں گے درامدی سگرٹ، سگھار، بیٹری اور انرجی رنگز پر ٹیکس بڑھا دیا گیا کھانے کا تیل اور جان بچانے والی عدویات سستی بھاری فیصے دینے والے نون ٹیکس فائلرز کو سو فیسر ٹیکس دینا ہوگا وفاقی حکومت کا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے بڑا پلان تیس ارب روپے مختص کر دیئے کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے دو ارب کورونا اور دیگر آفاظ سے نمٹنے کے لیے ستر ارب روپے مختص کورونا وائرس اور کیسز کی تشخیص کٹس پر تمام ٹیکس خاتم پیٹرولیم لیوی تقریباً ڈبل کر دی گئی بجٹ دو ہزار بیس اکیس گیارویں شگیول کو بہتر بنانا یہ تجویز دی جاری ہے کہ موجودہ شرعہ کو بڑھا کر وزیر برائے سنت و پیداوار گھر بڑھاتے رہے بار بار کبھی زبان پھسلتی رہی تو کبھی ماسک نہ کسی نے روٹیاں پھینکی نہ چوڑیاں اپوزیشن کا حلکہ پھلکہ احتجاج وزیراعظم عمران خان سکون سے تصبیح پڑھتے رہے شہباز شریف نے بجٹ عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا کہا غریب کش بجٹ سے مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوگا بلاول بھٹو بھی نئے بجٹ سے مایوس کہا پی ٹی آئی ایم ایف کے بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا اپوزیشن جلد ای پی سی بلائی گی وفاقی اسپتالوں پر تیرہ عرب روپے خرچ کیے جائیں گے پاکستان ریلوے کے لیے چالیس عرب روپے خرچ ہوں گے سی پیک کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب ایمل ون اور مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے چوبیس عرب روپے مختص ہائر ایڈوکیشن کے لیے چونسٹھ عرب روپے خرچ کیے جائیں گے فنکاروں کی بہبود کے لیے ایک عرب مختص حکومت نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز کے لیے پیکچ کا اعلان کر دیا ہیلتھ ورکرز کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی ڈاکٹر زفر مرزا کی میڈیا کو بریفنگ کہا فرائز کی انجام دہی کے دوران جان دینے والوں کے لوہاہکین کو تیس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک شہدہ پیکچ ملے گا ہسپتالوں کو سیکیورٹی بھی فراہم کرنے کا اعلان اور سابق سپیکل قومی سملی آیاز صادق بھی وائرس سے متاثر ملک بھر میں مزید ایک سو سات افراد جان سے گئے امواد کی مجموعی تعداد دو ہزار چار سو تلیسٹھ ہو گئی ایک دن میں ریکارڈ چھہ ہزار تین سو ستانوے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تین تیس ہو گئی